ہم سائے ملک بھارت میں ایک بہت بڑی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی اور سپین کے پرائیم نیسٹر نے مل کر آج تاٹا ائرکرافٹ کمپلیکس کا افتتہ کر دیا ہے یہ انڈیا کا پہلا نیجی ملٹری ائرکرافٹ کمپلیکس ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی کے جب گورنمنٹ آئی تھی تو وہ ایک ویزن لے کر آئے تھے میک ان انڈیا آج میک ان انڈیا نے انڈیا کو ترقی کی بلندیوں سے ہم کنار کروا دیا ہے C295 ائرکرافٹ کی ایک فیکٹری نئے بھارت کے نئے ورک کلچر کی اس کو بھی ریفیکٹ کرتی ہے آج کسی بھی یوجنا کے ایڈیا سے لے کر ایڈوکیشن تک بھارت کی سپیڈ سے کام کر رہا ہے یہ یہاں دکھائی دیتا ہے یہ is the fastest growing economy اور یہ خبر جو ہے آج پولی دنیا کے اندر جو ہے پھیل چکی ہے ہر آرٹیکل اس کو لکھ رہا ہے کیونکہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی development ہو چکی ہے Airbus C295 military aircraft اب انڈیا کے اندر بنایا جائیں گے بہت بڑی بات ہے انڈیا ایسے aircraft کو جو ہے purchase کرتا تھا اب جو ہے سپین کی مدد سے سپین اور تاٹا مل کے جو ہے اس کو انڈیا کے اندر گجرات کے اندر manufacturing کریں گے انڈیا اپنی نیٹ سو پوری کرے گا لیکن ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے different countries کو بھی جو ہے اس کو supply کرے گا آج پردھان منتری موڈی نے وڑودرا میں جس factory کا ادھگھاٹن کیا اس میں C295 aircraft بنے گا اور یہ پہلی بار ہوگا کہ بھارت کی زمین پر بھارتی سینہ کے لیے کوئی نجی کمپنی transport aircraft بنائے گی دوستو بھارت لگاتار اس دیسہ میں کام کر رہا ہے جہاں سے وہ کسی دیس پر کسی ملک پر ڈپینڈ نہ رہے اور اس کے چلتے اس نے اب اپنے دیس میں جتنی بھی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو ہبی دیس سے آیات کی جاتی ہیں اور اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے اس کو اپنے دیس میں بنایا جا سکے اس چیز پر لگاتار کام ہو رہا ہے اور اس پروجیکٹ کا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میک انڈیا نام دیا گیا ہے اور اس کے تحت پر پردان منطری موڈی جی لگاتار کچھ نہ کچھ کام کرتے ہی رہتے ہیں اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسی پروگرام کے تحت حال ہی میں اسپین سرکار کے کی مدد سے یا کولیبریٹ سے ہم نے ٹاٹا کمپنی کے ساتھ مل کر ملٹری ائرکرافٹ بنانے کا جو ہے سسٹم لانچ کر دیا ہے اور اس کے لیے کامپلیس کا نرمار کر دیا گیا ہے جس کا ادھخاتن حال ہی میں اسپین کے پیم اور بھارت کے پیم نے کیا ہے کو جلن ہو رہی ہے کیونکہ میک انڈیا کا پروجیکٹ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر سارا کچھ یہیں پر بننے والا ہے سارا سسٹم سارا کچھ اور اس کے تحت جو بھی یہاں پر روجگار اتن ہونے والے ہیں اور اس کے بعد میں پھر ان سب چیزوں کا جملن مار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بھارت میں اپیوگ ملائے جائیں گے اس کے بعد میں بھی دیس میں بھی بھیجے جائیں گے اور اس کا ایکسپورٹ بھی ہوگا تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر لوگ حیران پریشان ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں اب دھیرے دھیرے سمائے اس طرح سے اب پلٹ رہا ہے کہ جو بھارت ہے اب وہ پہلے جیسا نہیں رہا لگاتار ڈیولپمنٹ کی اور پڑھ رہا ہے اور اسی کو اسی کے چلتے اب ائرکرافٹ کے فیلڈ ہو یا ایروپلینڈ کے فیلڈ ہو جس میں کہ اب ہی ہم بہت پیچھے ہیں اور اس کو اس میں آگے بڑھنے کے لیے جو ہے موڈی جی نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اب خود اپنے دیس میں ائرکرافٹ بنایا جائے گا اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے ہم کوشش کریں گے کہ پوئنگ ائرکرافٹ جیسی بڑی بڑی کمپنیوں کو واپس کر دیا جائے انڈیا سے یا انڈیا میں کام کرنے تو دیا جائے لیکن اپنی ایک خود کی ائرکرافٹ ہو جو اس سب چیزوں کو بنا سکے اور لگاتار اس پر روجی روجگار لوگوں کو مہیا کرا سکے یعنی کہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی جو ہے بھارت کے پاس ہونی چاہیے پھر وہ چاہے ایک سوئی بنانے سے لے کر ایک ایروپلین بنانے تک کی ٹیکنالوجی بھی بھارت کے پاس ہونی ہی چاہیے اور اس پر لگاتار موڈی جی کام کر رہے ہیں اور ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے بھارت کا نرمان ہونا چاہیے کہ جہاں پر سارا سسٹم بھارت کے پاس ہونا چاہیے ایسا کوئی سسٹم نہ ہو جو کسی سے ڈپینٹ رہنا پڑے کسی سے پرابت کرنے کے لیے اور بھارت کی یہ ساری رنگزی دیکھ کر پاکستان کافی چیندی تھے کیونکہ وہ کبھی یہ نہیں سوچتا تھا کہ بھارت کو ایسا کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ تو بھارت کو جس نظر سے دیکھ رہا تھا وہ نظر اب اس کی فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہے کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھارت کبھی بھی اتنی ترقی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی کر پائے گا لیکن آج جیسا بھارت کی دن دسا اور سمجھ بدلتا نظر آ رہا ہے ان کو تو وہ اس تب چیزوں کو دیکھ کر کافی حیرانت ہے اور پریشان ہے فیلال چلیے سلتے ہیں ویڈیو کی اور دیکھنے ہیں پورا ماملہ ویڈیو پر لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں نہ پھولیں اور اہم ہو جاتی ہے جب یہ سندیش بھی جاتا ہے کہ ابھی تو صرف شروعات بھر چیزیں پہلی ہی کولیبوریشن ٹو چائنہ کر رہے ہیں ہم نے جی ایف سیونٹین وغیرہ سارے جہاز جو ہیں کولیبوریشن ٹو چائنہ بنائی ہیں میں تو کہوں گا کہ انڈیا ہم سے لیٹ ہے اس سینیریو میں اور وی ور ویل آئیڈ آف دیم لیکن انڈیا جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے پارٹس بھی خود بنائیں گے ہم جو چائنہ سے ائرکرافٹ لے رہے ہیں ہم یہاں پہ جس کو اسیمبل کرتے ہیں اس کے پارٹ یا کوئی چیز جو ہے ہم خود نہیں بنا رہے لیکن انڈیا نے کہا ہے کہ وہ یہ خود بنائے گا اس کا ایک ایک پارٹ انڈیا کا بنا ہوا ہوگا میڈین انڈیا ہوگا دیکھیں میڈین انڈیا کی جہاں تک تھوٹ ہے نا تو مطلب ہمیں ہمیں اس چیز پر ایمفیسز زیادہ کرنا چاہیے میڈین پاکستان والا سینیریو جو آتا ہے کیونکہ پچھلے ٹینئور میں پی ٹی آئی کے ٹینئور میں ایک بڑے یہ کیمپین چلی تھی میڈین پاکستان والی بٹ وہ شٹ ڈاؤن ہو گئی انڈیا نے ابھی آج کی حبر ہے سی ٹو نائنٹی فائی ائرکرافٹ بنایا جو دنیا کا بہترین سمجھ لیں ائرکرافٹ سمجھا جاتا ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ کہاں چلے گے ٹیکنالوجی میں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کوئی مقابلہ ہے مقابلہ تو کوئی نہیں ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے کافی آگیا لیکن ہونسلے میں وہ ابھی ہم سے پیچھے ہیں انیس سو پینڈ کی جنگ میں جب ہم سے کافی زیادہ تھی لیکن پھر بھی پاکستان نے ہونسلے کے مقابلے میں ہونسے جنگ جیت لی ہے انشاءاللہ اور ابھی تابی ایسے ہی ہوا ہے جس طرح سے انڈیا نے ہومنڈ ریسورسز کو ہومنڈ کیا ہے یہ بہت ہی شاندار وکٹری ہے انڈیا کی اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے انڈیا اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بن چکا ہے اور یہی وجہ ہے امریکہ ہو یا یورپ ہو ہر ایک جو ہے انڈیا کے اندر اپنی اس وقت جو ہے انبیسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے جرمنی کی لیڈیشپ بھی انڈیا میں موجود ہے اور سپین کے پی ایم بھی لیکن جتنا پروٹوکول موڈی صاحب سپین کو دے رہے ہیں گجرات کے اندر روڈ شو کرتے ہیں اور پھر کیونکہ بھارت کو تہواروں کا دیش کھا جاتا ہے ان کے ساتھ دیوالی بھی بنایا جاتی ہے دیوالی کی مٹھائیاں بھی کھلائی جاتی ہیں موسیقی انڈیا گورنمنٹ ہے موڈی صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے ایک ورک کیا ہے ان کا ایک ویجن تھا انہوں نے اپنے اس پر کام کیا ہے اپل والے بھی انڈیا میں آ چکے ہیں اب یہ بھی آگئے ہیں تاٹا کے ساتھ وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے ساتھ مل کے اپنا کر رہے ہیں مارے ملک میں بھی ہونا چاہیے سپونسرشپ ہونے چاہیے پارنشیب ملکے بڑے برینڈز کے ساتھ یا بڑی جو ہے فیکٹریز کے ساتھ ملکے ادھر آنے چاہیے لوگوں کو آنا چاہیے ادھر انویسٹ کرنا چاہیے لیکن اس کے لئے ان کو محول بھی چاہیے ادھر کے گورنمنٹ کے اپرووال بھی چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہے ادھر تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جیسے ہو رہا ہے نہ تو گورنمنٹ کوئی سٹیبل ہے اور نہ ہی کوئی حالات سٹیبل ہے یہ کہنا کہ دنیا یہ سوچ نہیں سکتی کہ بھارت ڈیولپ کرے گا یہ ان لوگوں کی اوپر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جو بھارت کو سمجھتے نہیں ہیں دنیا کی پہلی سیولیزیشن جو ریچسٹ رہی ہے وہ بھارت پر سونے کی چڑیا آپ بھی تھی بھائیو سمیں آپ بھی ہمارا ہی پارٹ تھی تھی کہنا یہ بات الگ ہے کہ جب سے آپ ہم سے الگ ہوئی ہیں آپ سونے کی چڑیا تھوڑی آپ جنگ لگی سٹیل کی بھی چڑیا نہ بچیں ہیں بیکز آف دا جو بھی آپ کہلے ریزنس آپ چاہتے ہیں ہم سے جادہ تو یہ کہنا کہ بھارت کو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہ یہ ٹھیک نہیں ہے پچھلے دو ہزار سال کا آپ ہسٹری دیکھ لیں ویلیم ڈیرمپل صاحب کی کتاب آئی ہے کی لاس پانچ ہزار سال میں تک انڈیا نے ورلڈ کو ڈومینیٹ کیا تھوڑیٹس تھیورٹیکل ٹیچنگ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ویلیم ڈیرمپل کافی رسپیکٹیڈ ہسٹورین ہے بائی دوئے پہلے وہ لیفٹ لیننگ تھے بات کل دیلی سم چینج سٹیٹ میں ایک سسٹم ہے جس کو سارے سب اپلائی کرتے ہیں جس طرح ایک قانون بنایا گیا ہے وہ غریب اور امیر کے لیے سب نفالو کرنا ہے اسلام کی اپنی ایک پاور ہے اور اسلام کو اپنی پاور کے ساتھ قائم کھڑا ہونا چاہیے تو یہی وجہ ہے اسلام نے تو ٹیکنالوجی دی ہے اصل لائن سے ہٹ گئے ہیں نہیں اسلام نے ٹیکنالوجی دیا دیکھنے والوں کو بتائیں تاکہ پتا جلے بے شک بے شک جو آج ہم جہاز سے دور ہیں جہاز سے کتنا پیچھے ہیں اس رفاتے ہی نہیں ہیں اور بلکل آکہ ایسے کرنے چاہیے جو ہماری ملک کی پریزنٹ پوزیشن چل رہی ہے ایسی پوزیشن سے تو ہم روز بروز بلکہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہیں وہ ملک چھوڑنے کو زیادہ تیار ہے انہی کے ایسے اقدام کی وجہ سے اگر یہ پروپر صحیح اقدام کریں تو ٹاٹا انڈیا کیا ہم پاکستانی بھی اوپر جا سکتے ہیں ہمارا بھی نام ہے ٹھیک ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کی ایک ویلیو کریئٹ ہوگی انشاءاللہ تو اگر یہ اچھے اقدام کریں جرنی کو دیکھیں تو اس میں خالی نریندر موزی کو ہم کریڈٹ نہیں دے سکتے جس طریقے سے انہوں نے نائنٹین نائنٹ نائنٹین نائنٹی سے انڈیا نے اپنے جو پولیسیز ہے نا وہ اوورسیز انویسمنٹ کیلئے نا کول دی تھی اس وجہ سے جو ڈاکٹر منموہن سنگھ کی جو پولیسی تھی معیشت کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے چلا اس کے علاوہ کافی کافی چیزیں جس میں انڈیا بہت آگے چل رہا ہے اگر ہم دیکھیں مہندرہ دیکھیں ٹاٹا دیکھیں جس قسم کی وہ بائکس بنا رہے ان کے جو بائکس ہیں افریقہ میں چائنہ کے بائکس کو ٹکر دے رہے ان کو باہر ہی نکال رہے تو یہ ابھی سے یہ تسلسل نہیں چل رہا یہ تو نائنٹین نائنٹی سے چل رہا ہے